اللہم صلی على سیدنا محمد یا رب صلی و صلی دائماً آباداً علی حبیبی لوگوں کو ایسا مولوی پسند ہے بیٹھا ہوئے بس وہ روحانی ٹوپی ڈرامے کرتا رہے شادیاں کراتا رہے لوگوں کی وظیفے بتا بتا کے اور جن چڑیل بھوت دم درود یہ فضول جس کو مولوی کہتے ہی نہیں ہیں تو بہتہ نہیں روحانی ٹوپی ڈراما آتا ہے تو میرے غصہ کیوں آنا شروع ہو جاتا ہے کیونکہ اتنا بے وقوف بنا رہے ہیں لوگوں کو مان نہیں رہے لوگ یہ میری سمجھ سے بالہ تر ہے لوگوں کو ہو کیا گیا ہم سمجھا سمجھا کے مولوی جا رہے ہیں ان کے پاس جاہل آدمی چرسی ہیروینچی جائے تو کچھ بات ہے نا مفتی جا رہے ہیں مفتی بھی کہ کون کون سے مفتی میں نام لوں تو خام خام عزتیں اچھلتی ہیں لوگوں کی غصہ آ رہے ہیں مجھے کیا کروں علمہ جا رہے ہیں دیوبندی جا رہے ہیں تبلیغ میں سال لگے رہے ہیں ان گدوں کے پاس کہہ رہے ہیں یہ پتہ نہیں یہ کوئی روحانی کرے گا اور یہ ان کو پتا ہے ہمیں نہیں پتا بھائی یہ تم سے بڑا کیا وہ لوں میں بھی تم سے بڑا گدہ ہے یہ چھوڑ دو ان بے شرموں کو بے غیرتوں کو چھوڑ دو ان کو یہ کچھ بھی نہیں جانتے یہ تمہارے محتاج ہیں تم تمہاری وجہ سے ان کی دکان چل رہی ہے تم نہیں جاؤ گے یہ سالے کہت میں مریں گے یہ بس کی نیچے آگے خودکشی کریں گے ان کے پاس ٹکا نہیں ہے اور جو فری میں علاج کر رہا ہے وہ اس سے بڑا اس سے بڑا وہ دو نمبر ہے کہتے ہیں فری میں حضرت جی دم کرتے ہیں وہ فری میں بہت بڑا آپ کو پتہ نہیں ہے وہ فری میں کیا کر رہا ہے وہ وہ فری میں ایسے کر رہا ہے کہ آپ کو زافران کا کتابیز بنا کے دے گا کہ اگر زافران دکان سے خرید کے لاؤ کون زافران خریدے گا کہہ رہے چلو میرے پاس سے مل جائے گی یہاں سے بزنس کر رہا ہے وہ بڑے بڑے علماء جا رہے ہیں یار کیا ہو گیا میں تو حیران ہوتا ہوں فیس بک پہ تصویریں دیکھ کہ ان کو ہو کیا گیا ہے چھوڑو ابھی پھر یہ میرا ٹاپک چینج ہو گیا تو پھر مجھے غصہ آتا ہے پھر جاؤ تمہاری قسمت میں ان روحانی ڈرامے باز لکھے ہوں ہیں مرو ان کے پاس جا کے مرو میرے اوپر کیوں جن نہیں آتا الحمدللہ میرے تو اللہ کا شکر ہے چودہ بچے ہیں میرے تین خاندان ہیں آج تک نہ جن نہ چڑیل نہ بھوت نہ تعویز نہ گنڈے نہ نظر نہ کالا نہ پیلا نہ نیلا تمہارے ساتھ ہی مسئلے کیوں ہوتے ہیں بھائی یہ کیا ہمیں نظر نہیں لگتی ہوگی کیا ہمارے ما شاء اللہ سارے بچے اللہ کا فضل ہے پھل پھول رہے ہیں صحت مند ہیں آج تک ہم نے کسی گلے میں داگہ نہیں باندھا کوئی باندھ کے آج ہے سسرال سے کھیچ کے نکال کے پھیکتا ہوں میں کہ ہم یہ پلیتے فلیتے والے یہی سٹائل ہوتا ہے یہ میں نے کہا یہ جو کالے کالے پٹے ڈالے ہوئے نا گلوں میں یہ ہندووں کے سکھوں کے اچھے لگتے ہیں یہ مسلمانوں کے اچھے نہیں لگتے یہ ایک تعویز یہاں ٹھائے فلانے بزرگ نے باندھا بھائی میں نہیں مانتا اس کو دفع ہو یہاں سے ہر بات دلیل سے سمجھاتے رہو بیٹھ کے جو مسئلے ہوں گے اللہ کے سامنے بیٹھ کے دعا مانگتے ہیں بس ہے ایک دھاگا گلے انگوٹے میں باندھا ایک دھاگا یہاں باندھا ایک دھاگا گلے میں باندھا ہے ایک پٹا یہاں باندھا ہے فلانے بزرگ سے چھوڑ دو یار اللہ چلا کہاں چلا گیا اللہ جس کمبخت کا مسئلہ اللہ سے حل نہیں ہو سکتا وہ کمبخت دنیا میں کبھی بھی قیامت تک اس کا کوئی مسئلہ حل نہیں ہوگا اور خواتین کو اللہ بنائے بات طبیعت سے جا رہی ہیں ان کے پاس کوئی امریکہ میں بیٹھا ہوا ہے کوئی روحانی ٹوپی ڈراما کوئی لندن میں بیٹھا ہوا ہے کوئی گلشنِ میمار میں بیٹھا ہوا ہے کوئی جناب کوئی وہاں بیٹھا ہوا ہے کوئی وہاں بیٹھا ہوا ہے اور سیلفیاں لے لے کے نا حضرت جی میرے پاس آتے ہیں ایک بہت بڑے عالم ہیں وائز ہیں خطیب ہیں بہت بڑے نام نہیں لوں گا سب جانتے ہیں ان کو ان کے پاس ایک پھلترو میں نے دیکھا وہ جہاں جہاں جا رہے ہیں وہ پھلترو ان کے ساتھ میں نے کہا حضرت اتنے بڑے یہ پھلترو حضرت نے کیوں رکھا یہ کیا ہے ان کا یا تو ان کا داماد ہے ان کا بھائی ہے ان کا مامو ہے تو چلو یار مامو بھانجو ساتھ ساتھ ہوتے ہیں یہ ہے کیا کوئی بہت بڑا بزرگ ہے کوئی خلیفہ ہے کیا ہے انہوں نے کہا حضرت جی پہ نظر بہت لگتی ہے ہمارے حضرت کو اور تکلیف ہوتی ہے تو حضرت نے یہ دم کرانے کے لئے رکھا ہوا ہے بہت بڑے عالم ہیں نام نہیں لینا چاہتا میں وہ غصے ہو جائیں گے سب جانتے ہیں ان کو اللہ کا شکر ہے میں ان پھلترووں سے کبھی متاثر نہیں ہوتا میں نے کہا حضرت سے بولو ان کے شاگردوں سے میں نے کہا اس پھلترو کو ہٹاؤ یہاں سے یہ آپ پہ سوٹ نہیں کرتی یہ چیزیں کوئی تکلیف ہے علاج کراؤ اللہ سے دعا مانگو دم کرلو خودی اپنے کسی استاذ سے دم کروالو بس میں نے کہا یہ کمبہت یہ جو بھلترو ہے نا ان بزرگ کے نام پہ کروڑا روپے کمارا ہوگا کہ میں حضرت جی کو دم کرتا ہوں لوگ کہیں گے جو حضرت جی کو دم کر رہا ہے وہ دم دم آدم ہوگا کیا نہیں ہوگا وہ دم دم آدم ہے وہ تو پتہ نہیں یہ بھلترو کمبہت کتنے کروڑا روپے کمارا ہے اور کچھ بھی علاج نہیں ہو رہا جو بیماریاں جیسی تھی ویسی کی ایک وہم ہو جاتا ہے بزرگوں کو بھی بعض دفع کہ یار شہد کچھ ہو رہا ہو وہ کہتے ہیں ان کو آتا ہے ہمیں نہیں آتا اوہ بھائی نہ ان کو آتا ہے نہ آپ کو آتا ہے یہ ہے ہی نہیں جو آئے گا کسی کو یہ کوئی علم ہی نہیں ہے یہ سینہ بسینہ ایسی فضول چیز چل رہی ہے جو جس کے سینے سے نکل کے جا رہی ہے اس کو نہیں پتا کہ کیا جا رہا ہے یہاں پہ اس میں کوئی مفتی ہو کوئی عالم ہو کوئی بزرگ ہو میرے سامنے حوالہ نہ دیا کرو کہ حضرت جی تنے بڑے ہیں جب وہ اس کو روحانی عامل مانتے ہیں آپ کو آن ہوتے ہیں اوہ بھائی حضرت جی جتنے بڑے بزرگوں عالم ہے ہم ان سے دین کی باتیں سیکھیں گے علم سیکھیں گے قرآن و حدیث سیکھیں گے مسائل سیکھیں گے یہ جن چڑیل بھوت بھگانا یہ کچھ بھی نہیں سیکھیا ہے ان کو نہیں آتا تو جس کو بزرگ کہہ رہے ہیں اس کو آتا ہے اس کو نہیں آتا فضول چیزیں بلکل میں آپ کے سامنے ہوں میں کتنا ہی ناملوں کو چیلنج کر رہا ہوں بھائی تو لا یار تاویز دے کوئی جن چڑیل بھوت بھیج ہمارے پاس بھی یہ کہتے ہیں نہیں اس نے حسار کھیچے میں کچھ بھی حسار نہیں کھیچا وا آو چوبیس گھنٹے ہمارے ساتھ گزارو جو کھینچنے کی چیزیں وہ نہیں کھیچی بھی ہم نے جو کرنے کے کام ہے ہم سے تو وہ نہیں ہو رہے سارا دن اتنا مصروفیت میں گزر جاتا ہے سیلفیوں میں ملاقاتوں میں اسی سے آج جامعہ تو رشید میں گیا ہوں بچارے اچھے لوگ آئے تھے ملاقات کے لیے میری کلاس کا ٹائم تھا میں بھاگا بھاگا کلاس کے طرف پندرہ بیس بندے نظر آئے میں مصافہ ایک ایک سے کروں گا میری پندرہ منٹ کی کلاس کا ناغہ ہوگا وہ طلبہ کا وقت قیمتی ہے وہ مختلف ملکوں سے مختلف شہروں سے سفر کر کے بیٹھے ہوئے ہیں تو جب پھر بھاگے میں نے کہا نہیں ملوں گا بس وہ پہلے وہ ہے بھائی جس کلاس کے لیے ہم کو بٹھایا ہے وہاں پہ وہ ہے میں نے کہا پھر ایک بجے کلاس ختم ہوگی اس کے بعد اگر کوئی بیٹھا ہوا تو مصافہ کر لیں گے وہ پھر ان کی فلائٹ تھی وہ چلے گئے چلے گئے ابھی ٹھیک ہے اب کیا کر سکتے ہیں ہمارے پر ٹائم ہی نہیں ہے تو جس کے پاس ایک سیلفی کا کلاس کے ٹائم پہ سیلفی کا ٹائم نہ ہو بھاگنا ہے اس کو ہر کام بھاگے بھاگے ہو رہے ہیں ہمارے تو وہ خسار کھیچے گا بیٹھے گئے ان کے دم نہیں ہے میں ابھی بھی چیلنج کرتا ہوں جتنے دنیا میں بڑے بڑے آمل ہیں اللہ میں روحانی علاج چاہے وہ بزرگوں دیوبندیوں اے لیدیسوں بریلویوں یار ایک چڑیل بھیج دے یار تو ایک چڑیل بھیج دے یار تیرے میں دم ہے تو میں تیرے کو چیلنج کرتا ہوں میں تو بھیج تو صحیح پکواس کرتے ہیں بیٹھے گئے اتنے جن جلا دیئے اتنی چڑیلیں جلا دیئے میں نے اتنے مسخر کر دیئے کچھ بھی نہیں کیا ہے سب نفسیاتی کھیل ہے مس میرے ذمہ دماغ کو کیپچر کرتے ہیں دماغ کو کیپچر کرنا یہ ایک علم ہے یہ میں مانتا ہوں گندہ علم ہے لیکن یہ ہے دماغ کیپچر ہوتا ہے پھر وہ جو چاہتے ہیں آپ کو دکھاتے رہتے ہیں ہوتا کچھ بھی نہیں ہے تو مت جاؤ یار ان کمبختوں کے پاس خواتین کو روکو برباد ہو رہی ہیں عورتیں پڑی لکھی عورتیں ان پاگلوں کے پاس جا رہی ہیں کہ وہ ہماری شادی وہاں کرا دیں تو وہاں یہ کچھ بھی نہیں کہ اپنی نہیں کر سکتے تمہاری کہاں سے یہ تو خود تو فزاتے ہیں ان لڑکیوں کو یہ کتنے عامل لڑکیوں میں پکڑے گئے ہیں یہ خود نہیں کر سکتے اپنی شادی تمہاری شادی کرائیں گے اور پھر علماء پر افسوس ہوتا ہے اتنے بڑے بڑے علماء پتنی کیا ہو گیا ان کو کیا کر رہے ہیں آپ سوچتے نہیں ہیں تو وہ پھلترو اللہ کا شکر ہے وہ ہٹ گیا ان بڑے علم کے ساتھ مجھے پتا چلا بات میں وہ پھلترو سے انہوں نے جان چھڑا ہی ہے وہاں نہیں کر اس کو بولو اللہ اللہ کر بیٹھ گے نماز پر تکبیر اولہ کے ساتھ ٹھیک ہے نا جو بھی اس طرح کے ڈرامے کر رہے ہیں نماز پر اللہ اللہ کر پیر جمعیرات کا روزہ رکھ لیا کر ایامیں بھی اس کے روزے رکھو نفلی روزے تھوڑا بہت رکھ لیا کرو کبھی دو رکعت کی توفیق دے تحجد پڑھ لو اللہ اللہ کر لو بس نظر کی حفاظت کرو کبھی بدنظری ہو جائے اللہ سے توبہ استحفار کرو پھر بھی جنٹریل بھوت آ رہے ہیں آنے دو گورمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے یہ علاج ہی نہیں ہے ان لوگوں کا بس ویسے ہی اللہ سورہ فلق سورہ ناس پڑھو بس ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ جو ان کے پاس جائے گا وہی عذاب میں آئے گا خیر غصہ آ گیا تھا میرا بڑاس نکال دی اچھا ہے نا تو بات کیا چل لی تھی شعب علیہ السلام کی قوم آہ تو شعب علیہ السلام کی جو قوم تھی نا انہوں نے بولا جب میاں بی بی کا جھگڑا آئے گا نا پتے پہ درخت پہ کسی نے کچھ کیا ہوئے درختوں پہ کیا ہوئے بیل پہ کیا ایک نے مجھے کہا میں نے کہا اس گھر میں بیل ہی نہیں ہے تجھے شرم نہیں آتی جھوڑ بولتے ہوئے اور بیٹھے ہوئے ہیں داڑیوں والے اس کے پاس مسٹنڈے بنے ہوئے کہ بہت پہنچے ہوئے ہیں یہ یہ جتنی باتیں کرتے ہیں نا ایک بھی لوجک کے حساب سے ٹھیک نہیں ہوتی ایک بات بھی ان کی اللوجکل باتیں کریں گے اور اسی پہ لوگ متاثر ہوتے ہیں یار کچھ ہے بندے کے پاس یار ایک لفظ بھی سمجھ میں نہیں آیا کچھ تو ہے نا ایک لفظ سمجھ میں نہیں آیا کچھ تو ہے یار اور جو چیخ چیخ کے بول رہا ہے یار میں بیٹھا ہوں ایک چڑیل بھیجنا یہاں پہ یار بھیج دو نا ایک جن بھیج اس کو کچھ نہیں کہہ رہے ہیں فضول لوگ بلکل اللہ پہ توقع کرو اللہ پہ اعتماد کرو کسی کا باپ بھی انشاءاللہ تمہارا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتا صحیح ہے نا اور کوئی مسئلے آئیں تو انبیاء کے ساتھ مسئلے نہیں آئے ہیں پیغمبروں کے ساتھ مسئلے آئے تو انہیں کہہ روحانی علاج شروع کی ہیں زکریہ علیہ السلام کے ساتھ کتنا بڑا مسئلہ تھا اولاد نہیں ہو رہی تھی بہت بڑا مسئلہ تھا نا وہ تو کہیں نہیں ملتا کہ وہ کسی روحانی علاج میں گئے کسی نے کچھ کیا ہوئے یار میں صحت مند بھی میری زوجہ بھی صحت مند اولادی نہیں ہو رہی مسئلہ کیا ہے نہیں نہیں دعائیں مانگتے رہے مانگتے رہے اور پھر قرآن کیا کہہ رہا ہے ذکر رحمت ربی کا عبدہو زکریہ دعا کا خدا کی قسم اتنا مزا ہے دعا مانگنے میں اتنا مزا ہے مسئلہ حلو ٹھیک تو بھی نہیں ہو تو بھی یار اللہ کی دفتر میں فائل جمع کرا دی ہے ان لوگوں نے دعاوں سے ہٹا دی ہے لوگوں کو اللہ پہ اعتماد توقل سے ہٹا دی ہے زکریہ علیہ السلام ساری زندگی مایوس نہیں ہو رہے بڑھاپے میں اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں قرآن کیا کہہ رہا ہے ذکر رحمت ربی کا عبدہو زکریہ تیرے رب کی وہ رحمت کا ہم تذکرہ کرتے ہیں جو اس کے بندے زکریہ پر ہوئی اذن آدھا ربہو ندا انخفیہ اپنے رب کو چپکے سے پکارا کھلے عام کیوں نہیں پکار رہے ہیں اس لئے کہ لوگ کہیں گے بوڑے کو دیکھو کیا کر رہے ہیں اولاد کی دعائیں مانگ رہے ہیں ایسی دعائیں چپکے سے ہی مانگی جاتی ہیں نا بھئی کھلے عام مانگ رہے ہوتے مسجد کے نمازیوں سے کہہ رہے ہیں سم مل کے میرے لئے دعا مانگو اللہ مجھے اولاد دیتے ہیں نمازی آکے کہتے ہیں حضرت خیریت آپ نوے سال کے سر کے بھال دیکھیں خیریت تو ہے تو اس لئے یہ دعا کیسے مانگ رہے ہیں چپکے ندان قفیہ ربی انی وہن العظم منی اے اللہ مجھے پتا ہے ہڈیاں بو سیدھا ہو گئی ہیں وشتعل الراس شیبہ بال سفیدی میں بھڑک رہے ہیں ولمکم بی دعائک ربی شقیہ اے اللہ تیری رحمت سے نا امید نہیں ہوں یریثنی ویریث من آل یاقوب ایسی اولاد دے دے جو میری اور آل یاقوب کی وارث بنے ہیں ایسی اولاد چاہیے وجعلہ ربی رضیہ نیک بنا اس کو پرہزگار بنا اور جب اللہ خوشخبری دے رہا ہے تو حیران ہو رہے ہیں کہ میرے کیسے اولاد ہوگی اللہ نے کہا اے زکریہ ہم تجھے ایک لڑکے کی خوشخبری دیتے ہیں اسم ہوں یحیع اس کا نام کیا ہوگا یحیع تو فوراں اللہ سے کہہ رہے ہیں میرے اولاد کہاں سے ہو جائے گی میں تو بوڑا اور میری بیوی بانج تو اللہ نے فرمایا کہ اے زکریہ تو تو کچھ بھی نہیں تھا ایک پانی تھا اس پانی سے میں نے تجھے بنا دیا تو کیا میں تیری بانج بیوی سے تجھے اولاد نہیں دے سکتا پھر حضرت مریم علیہ السلام کے ساتھ کتنے مسائل آئے کتنا بڑا مسئلہ حضرت مریم کے ساتھ بغیر شادی کے حمل ٹھہر گیا اتنی پریشان یا لیتنی متو قبل ہادا کاش اس دن سے پہلے میں مر جاتی وَكُنْتُ نَسِيَمْ مَنْسِيَا میرا کوئی تذکرہ ہی نہ ہوتا کہ مریم نام کی کوئی عورت پیدا ہوئی ہے کیونکہ ایک پاکدامن شریف عورت کو حمل ٹھہر جائے بغیر شوہر کے وہ قوم کو کیا مو دکھائے گی قوم کو کیسے سمجھائے گی لیکن یہ کہیں بھی نہیں کہ چلو اب کسی بابیں ہیں وہاں روحانی ہیں ان سے رابطہ کرتے ہیں شاید کچھ پڑھنے کو بتا دیں وہ دعائیں مانگ رہی ہیں اللہ سے حمل ٹھہر گیا جب بلادت کا وقت آیا تو اللہ نے کیا فرمایا کہ اے مریم غم نہ کر لا تحزنی غم نہ کر خجور کے جو تازہ خجوریں ہیں نا ان کی ٹہنی کو ہلا کے خجور کھا اور پانی پی اور جب کوئی تجھ سے پوچھے کہ یہ بیٹا کہاں سے آیا تو اشارے سے کہہ دینا انی نظرت لرحمان صومن فلن اکلم اليوم انسیہ کہ میں نے منت مانی ہوئی ہے آج روزے کی پہلے زمانے میں خاموشی کا روزہ بھی ہوتا تھا چپ کا روزہ میں نے منت مانی ہوئی ہے آج میں کسی سے کلام نہیں کروں گی اور اور ٹینشن لوگ کہیں گے واہ واہ آج ہی روزہ رکھنا تھا ہے بھئی ہے بھئی روزہ بھی آج ہی رکھنا تھا لیکن جیسے جیسے اللہ کہہ رہے ہیں ویسے ویسے حضرت مریم کر رہی ہیں بھئی اللہ نے آزمائش میں ڈالا ہے اللہ ہی بچائے گا کہیں نہیں کہ چلو یار کچھ تعویز کر لو کچھ دھاگا باندھ لو وہاں چلتے ہیں ان سے دم کرواتے ہیں کچھ شاید کچھ مسئلہ ہو جائے بھئی اللہ کی طرف سے آزمائش ہے نکالے گا کون اللہ جیسے جیسے اللہ کہہ رہے ہیں فَأَتَتْبِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ قرآن کہہ رہا ہے اس بچے کو گودھ میں اٹھا کر جب اپنی قوم کے پاس آئیں قوم نے کیسے تانے دی ہیں اللہ دیکھو اللہ شروع میں ہی بتا دیتا قوم کو کوئی فرشتہ آتا اور مریم علیہ السلام کی قوم کو کہتا دیکھو ان کے حمل ٹھیرنے والا ہے ان پہ شک نہ کرنا یہ حمل کس کی طرف سے ہے اللہ کی طرف سے اور میں فرشتہ ہوں اور وہ بچہ پیدا ہوتا ہی خود گواہی دے گا تو یہ اور بڑا موجزہ ہو جائے گا اس سے تمہیں یقین آ جائے گا اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ حضرت مریم کو ٹینشن ہی نہ ہوتی اللہ نیک بندوں کو کچھ ٹینشن میں ڈال رہے ہے بھئی کہ پریشانی میں ڈالوں گا پھر برات کا اعلان کروں گا ایسے نہیں ہوگا اور ہم چاہتے ہیں کہ کسی قسم کی ٹینشن ہوئی نہیں ایسے ہسی خوشی مزے کی زندگی چار شادیاں اتنے بچے ہر ایک کی بیوی کا الگ الگ گھر چاروں خوبصورت اور جب دوسری شادی کا میرے سسر کو پتا چلے تو گلے لگائیں میرا بیٹا میرا دماد کتنا اچھا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ میرے دماد نے بڑا اچھا سنت زندہ کر لی میرے دماد نے اور پہلی بیوی مسکرا کے ملے آپ ہیں نر کے بچے ماشاءاللہ اور آپ نے ماشاءاللہ ایک سنت کو زندہ کیا بڑی خوشی ہوئی آپ سے مل کے مجھے اور میرا بڑا اچھا فیصلہ تھا کہ میں نے آپ سے شادی کی سمجھ رہے ہیں پیڑے کھانے اور کاروبار بھی چلتا رہے بزنس بھی چلتا رہے صحت بھی فٹ فٹ رہے نہ اببہ کبھی ڈانٹیں کوئی ٹینشن یہ نہ ہو اپنی مردی سے صبح ہم اٹھیں نماز پڑھ لیں ٹھیک ہے نہیں پڑھیں توبہ سے ماف ہو جائے گی کوئی مسئلہ ہے نہیں توبہ سے نماز ماف ہو جاتی ہے علماء سے سارے گونا توبہ سے ماف ہو جاتی ہے نماز بھی توبہ سے ماف ہو جاتی ہے پڑھ لی ٹھیک ہے نہیں پڑھے توبہ توبہ استغفر اللہ ماف ہو جاتی ہے نماز داڑی رکھنی ہے ٹھیک ہے نہیں رکھی تو بھی ٹھیک ہے اور اللہ بھلا کرے بینک میں آپ سودی جوب ہے حرام آمدہ نے پانچ لاکھ روپے آپ کو مل رہے ہیں تو اگر بالکل اس کا آلٹرنیٹ کسی اسلامی بینک میں پانچ لاکھ مل جائے اسی پروٹوکول کے ساتھ تو چھوڑ دیں گے نہیں تو اگر چار لاکھ نوہ نینانوے ہزار نو سو نینانوے مل رہے ہیں تو مجبوری میں بھائی حرام بھی انسان کما سکتا ہے بھائی پانچ لاکھ مل رہے ہیں سودی بینک میں اور حلال میں مل رہے ہیں چار لاکھ نینانوے ہزار نو سو نینانوے تو اب وہ چونکہ کم مل رہے ہیں گزارہ مشکل ہے تو مجبوری میں علماء کہتے ہیں پانچ لاکھ مجبوری میں ہے ہم سوت کمارے ہیں لیکن کس میں اللہ غفور رہی میں معاف کرنے والا ہے سمجھ بھی نہیں آری بات اللہ تو کہتا ہے حرام کھانے کی اس وقت اجازت ہے کہ جب آپ کو یقین ہوں کہ اب میں نے یہ نوالہ نہیں کھایا تو مر جاؤں گا میں آئی بات سمجھ بھی بھئی اضطرار میں حرام حلال ہو جاتا ہے نا کہ اگر نہیں کھایا تو کیا ہو جائے گا میرا جنازہ اٹھے گا تو پھر بھی اتنا کھانے کی اجازت ہے جس سے کمر سیدھی ہو جائے کوفتے بنا کے کھانے کی پھر بھی اجازت نہیں ہے کہ بریانی بھئی خنزیر کھانے کی اجازت ہے نا جب موت کا خطرہ ہو کہیں سہرہ میں ہیں مر رہے ہیں تو آپ مجبورا جو آجائے کھالو بھائی مر جائے گا ورنہ تو اللہ کہتے ہیں اتنا کھائے کہ غیر متجانف اللے اسمن گناہ کی نیت نہ ہو اور لا باغن ولا عادن حدوث سے تجاوز نہ ہو بس جان بچانے کی حد تک کھایا جائے آج یورپ میں کتنے لوگ ہیں یار جا کے کھا رہے ہیں وہاں میکڈاللڈ میں پروائی نہیں کرتے کہ حلال ہے کہ حرام ہے کہہ رہے ہیں یار مجبوری ایک صاحب یورپ سے ہو کر آئے میں نے کہا آپ کیسے حلال کھا کہہ رہے ہیں یار اب مجبوری تھی مجبوری میں تو اللہ غفور رحیم ہے تو میں نے کہا چکن آپ کیسے کھا تو مردہ وہاں تو مردہ چکن ہوتی ہے کہہ رہے ہیں یار اب مجھے نہیں ملی کوئی قریب میں اسلامی زبیہ تو میں نے کہا مجبوری ہے یہ کہاں سے مجبوری ہو گئی بھائی اس کو مجبوری تھوڑی کہتے ہیں پھر جب زیادہ سمجھایا جائے تو کہتے ہیں یہ مولویوں نے دین کو بہت مشکل بنا لیا ہے یعنی اللہ کا دین ایسا ہے کہ آپ جو مرضی کرتے پھر ہو یار اللہ کا سیرے سے کوئی حقی نہیں ہے بندوں پر اس کو کوئی پابندی لگانے کی اجازت ہی نہیں ہے اگر اتنا ہی آسان ہوتا کہ کھالو اگر زبیہ اسلامی مل جائے تو وہ کھالے نہ ورنہ یہی کھالو مجبوری ہے مرگی کھانا کونسی مجبوری ہو گئی ہندو بغیر گوش کے سو سو سال زندہ رہتے ہیں کی نہیں رہتے ویجیٹیرین ہوتے ہیں بہت سے ہندو تو گوش کھانا ہی مجبوری نہیں ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ یار چونکہ زبیہ یاد رکھو آج کل مارکیٹ میں آپ کو حلال کرنے والے فتوے بہت مل جائیں گے لبرلزم صرف یونیورسیوں میں نہیں پھیل رہا مولوی بھی لبرل قسم کے پیدا ہو رہے ہیں میں جانتا ہوں ایسے ایسے مولوی ہیں میوزک حلال اور ایسے ایسے مولوی ہیں ہر قسم کا میوزک حلال ایسے ایسے مولوی ہیں کہ انہوں نے سودی بینکوں میں جوب کو حلال کر دیا ہے مشینی زبیہ کو حلال کر دیا کہ بس بسم اللہ پڑھ کوئی کھالو مشین زبیہ کر رہی ہے اور اللہ اکبر بھی کون کی ریکارڈنگ چل رہی ہے اللہ اکبر کی قطن حلال نہیں ہے یہ کھانا کیا کریں یار سمجھ میں کیوں نہیں آرہی یورپ جب جاتے ہیں تو بعض دفعہ مشین بسم اللہ ہی اللہ اکبر پڑھ رہی ہے اور مشین سے مرگیاں کیا ہو رہی ہیں زبیہ تو حلال نہیں ہے یہ حرام ہے کہتے ہیں یار وہ فلا مفتی کا مفتی تو آج کل ہول سیل کے حساب سے کہیں بھی مل جائیں گے آپ کو ہی جس جانور پر اللہ کا نام نہ لیا جائے تو نام انسان لیتا ہے مشین نہیں لیتی وہ ریکارڈنگ ہے اس کا نام لینا معتبر نہیں ہے ہر جانور پہ بسم اللہ ہی اللہ اکبر کا نام لے کے زبا کیا جائے گا تو حلال ہوگا اس کے علاوہ کوئی جانور حلال نہیں ہے اور پاکستان کو آپ دات دو جو خاندانی حلال آپ کو پاکستان میں ملتا ہے نا پوری دنیا میں اتنی وافر مقدار میں کہیں نہیں ملتا یہاں تو ایک ایک جانور پہ کھڑے ہو کر الحمدللہ نام لیا جا رہا ہے خیر ابھی یہ میرا ٹاپک نہیں ہے تو آپ کو جہاں لبرل لوگ ملیں گے نا یونیورسٹیوں میں وہاں مولانا بھی کیا ہوتے جا رہے ہیں لبرل ایک مولانا سے میری بحث ہوئی بڑے پڑے لکھے ٹائپ کے انگلیش منگلیش بھی بہت اچھی ہو گئی ان کی تو اب وہ تھوڑے سے عجیب سے بن گئے ابھی بھائی انگلیش کا مطلب یہ ہے کہ اب وہی بات آپ انگلیش میں بیان کر دیں قرآن حدیث تو وہی ہے جیسے میں اردو میں بیان کر رہا ہوں اردو صاحبہ کے دور میں تھوڑی تھی تو آپ پڑے لکھے ہو گئے تو انگلیش میں بیان کر دیں لیکن جہاں انگلیش آئے گی اسٹائل بھی گورو والا آنا شروع عجیب چونکہ انگلیش آگئی ان کو تو اب وہ اسٹائل وہ مجھ سے بحث کرنے کے مختصر صاحب یہ جو آپ بچوں کی ولادت کے کہتے ہیں زیادہ بچ ایکچولی زمانے میں مسائل ہیں ایڈوکیشن ہے ٹوپی ڈرامے وہ شروع کر دی انہوں نے میں نے کہا بھائی آپ کو بچے نہیں چاہئی ہیں لیکن قوم کو برباد نہیں کر اپنی فضول باتیں کر کے کہہ نہیں آپ دنیا جائیں دیکھیں پتا چلے گا میں نے کہا جس دور میں اسلام نے بھوک کے خوف سے قتل کرتے تھے کہ کھلائیں گے کہاں سے اس کو اس قوم کو کہا جا رہا ہے کہ نسل بڑھاؤ تو یہ سارے فضول باتیں ایک طرف ہو گئی آپ کے پاس کھانے کو روٹی نہیں ہے دو بچے آپ سے پل نہیں رہے ہیں جو اسلام بتا رہا ہوں میں آپ کو آپ کو سمجھ میں آئے نہ آئے یہ آپ کا ہیڈک ہے آپ نہ مانو اس کو آپ چھوڑ دو اسلام کو گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے لیکن آپ اپنی خواہشات کی بیس پہ اسلام کو چینج کرنے کی کوشش مت کرو موسیقی